اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں آج کی روم ہم آپ کو بتائیں گے فرسٹ ورمن بینک کی جوپس کے بارے میں جو کہ اناؤنس ہوئی ہے جس میں آپ لوگ پوری پاکستان سے فیملز اپلائی کر سکتی ہیں بہت ہی اچھی چوپس ہیں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے اپنے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو جو مکمل پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ گورنرمنٹ کا بینک ہے تو فیملز کے لیے بہت ہی اچھی اپورچنٹی ہے تو بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کوئی سکنو تو آپ ہمیں ٹوٹر انسٹرگرام اور فیس بک پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آئی ڈی سکی لنگ کا آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی چیک کر سکتے ہیں وہ ہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ مارے چینل جوب بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ جوب فرمیشن ملتی رہے دوستو ڈیکٹی چلتے ہیں ویب سائٹ پہ اور آپ کو بتاتے ہیں اس کو کمبل انفرمیشن آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوب بزار ٹوئنٹی ٹو جیزا کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس پہلے لینک کو جہاں پہ ٹوئنٹی ٹو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کریک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کریک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایپ سائٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ جوب فرمیشن پائی و جوب سکولر شیپ اور انٹرنیٹسل جوب کے لیٹس ملتے رہتے ہیں تو آپ اس بیڈیو کر لے کے فالو بٹن کو پریس کر لیں یہ آپ سرچ کر کے بیل ایک آن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو آپ کے پاس کونٹفکیشن پہنچ جائے اب آپ نے یہاں پہ ترسل نیچے آنا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں فرسٹ فورمنٹ بینک جوب یہاں پہ آپ نے کریک کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پہ نظر نہ آئے تو یہاں سے آپ پیج نیسٹ کر لیا کریں کیونکہ اس ویب سائٹ پہ ڈیلی بیسٹ پہ جوب اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں تو پہ جو پریس جوب ہوتی ہیں وہ آپ یہاں پہ چیک کر لیا کریں تو یہاں پہ آپ نے کریک کرنا ہے فرسٹ فورمنٹ بینک پہ تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ آئی اوپن ہو جائے گی اور اس کی ریٹیل آپ یہاں سے ریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے اس کے آئیڈ آپ کے سامنے ہے تو یہ کافی کنفیجنگ سے آئیڈ ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو ہم اس کو آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو اس میں پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں منورٹیز ڈیسیبل اور بلوچستان والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو جوبز ہیں پوسٹے ہیں یہ کراچی ہیڈکوارٹر کے لیے ہیں اور اس میں کوالیفکیشن آپ کو شو نہیں ہو رہی ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اس کے بعد یہ نیشن وائیڈ اپرچنیٹیز مطلب پورے پاکستان سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ اوپر والی جو پوسٹے ہیں اس میں کراچی سے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ نیچے والی جو پوسٹے ہیں اس میں پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں برانچ مینجر کی کراچی لاہور اسلامباد میں پوسٹنگ ہوگی اپلائی آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اور راول پرنڈی اور کجرات اس کے لیے کراچی لاہور اسلامباد ملتان پر شاور لڑکانا اور یہ سارا آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی لاسٹ ریٹ پندرہ جنوری ہے اور اس میں اب آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کا کرائیٹیریا آپ نے کیسے اس کا چیک کرنا ہے تو آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے فر ڈیٹیل این اپلائی یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ ڈیکٹلی چلے چائیں گے ان کے افیشل ویب سائٹ پہ یہاں پہ آپ آ چائیں گے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ پوسٹیں وہی جو آپ سے شیئر کی ہیں یہ ساری آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اب کسی آپ ان سے یہاں پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اب کسی ایک پوسٹ کو ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل اوپن کر کے دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یونیورسل ٹیلر کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپل سٹیز میں یہ جابز ہوں گی تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بھی اوپن ہو جاتا ہے یہ پیڈی اپ فارمٹ میں اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کا کرائیٹیریا اوپن ہو جائے گا اس میں کون اپلائی کر سکتے ہیں اس میں گجوشن ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر بی کام والے ہوں تو ان کو اس میں ترجیل دی جائے گی اور اگر آپ کا ایم کام ہے ایم بی اے ہے مارکیٹنگ میں یا پھر فائنانس میں یا ایکنومکس میں ماسٹر ڈگری ہے تو بھی آپ کو اس میں پریفرنس دی جا سکتی ہے اپلائی اس میں کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس میں فریش ڈگری کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں اگر ایکسپیرنس ہے تو ویل این گود لیکن فریش بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈیوٹیز اور ریسپونسوبلٹیز یا آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے ہر پوست کا کرائیٹیریا الگ الگ چیک کرنا ہے جیسا کہ یونیوریسٹر ٹیلر کا یہ ہے اس کے علاوے یہاں پہ برانچ مینجر کا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہ اس میں بھی گیڈریشن ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح ہر پوسٹ کا آپ نے الگ سے جو کرائیٹ ایڈیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے اور اس کے بعد جیسا کہ یہ آپ برانچ اپریشن افیسر یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کا اوپن ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے بھی اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ نے ہر پوسٹ کا الگ سے کرائیٹ ایڈیا جو ہے دیٹیل جو ہے یہ اوپن کرنی ہے تو اس کے علاوے یہاں پہ کریڈ افیسر کا یہاں پہ چیک کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اس میں بھی گیڈریشن ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ہر پوسٹ کا الگ سے کرائیٹیریا چیک کرنا ہے یہاں تک آپ کو آگے سمجھ آ جاتی ہے بات کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جوب اپلیکیشن فارم یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اسی کے نیچے بنکل تو یہاں پہ آپ نے کلیک کرنا ہے تو اب آپ کے سامنے یہاں پہ یہ اس قسم سے انٹر فیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا ایمیل اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے موبائل نمبر اور اس کے علاوہ ہوم فون نمبر ہے تو ٹھیک ہے ایک اور بات آپ نوٹ کیا کہ جب بھی آپ کسی جوب کے لئے اپلائی آن لائن کرتے ہیں تو جس سیکشن کے آگے سٹار ہوتا ہے ریڈ کلر کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کو آپ نے لازمی فیل کرنا ہے جس کے آگے نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جنڈر سلیک کرنا ہے اس میں کیونکہ میلز بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو پریفرنس ہے کیونکہ یہ فیملز کا بینک ہے تو اس میں پریفرنس رہے ہیں وہ فیملز کو ہی دی جائے گی اس کے بعد یہاں پہ پوزیشن اپلائی فار کس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس پوسٹ کو یہاں سے سلیک کر لیں جس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیشنیلٹی پاکستانی آئے گی دو میسہل کون سے دسٹک کا ہے وہ لیکن کوٹا کون سے ہے پروینسیل کوٹا منورٹی کوٹا یا دسیبل کوٹا آپ پروینسیل کوٹا کو سلیک کریں اگر آپ نارمل اپلائی کرنا چاہتے ہیں منورٹیز بیس پہ یا دسیبل کے تو پھر آپ نے یہاں پہ اس کو سلیک کر لینا ہے پریزنٹ اڈریس لکھیں یہاں پہ سیٹی لکھیں پاکستان یہاں پہ ایک انٹری آئے گا پرمنٹ اڈریس لکھیں اس کے علاوہ نیشنلٹی اگر ڈول ہے تو یہاں پہ یس کریں اور اگر پاکستانی ہے تو نو کر دیں اس کے بعد یہاں پہ سٹارٹ لسٹ فرام ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کولیفکیشن سٹارٹ کرنی ہے میٹرک سے پھر انٹر پھر گیجویشن اور پھر ماسٹر یہاں پہ آپ نے لکھتے جانا ہے یہاں پہ ٹائٹل لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ میٹرک پھر آئی سی ایس 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 هو بھی ہے اس کے بعد یہاں پہ بی کوم بی بی ایس ای اس کے علاوہ یہاں پہ ماسٹر اس کے علاوہ انٹسٹوشن انٹسٹی اس کے علاوہ سی جی پی یا گریڈ اور کمپلیشن ایئر کون سی سال میں پاس کیا ہے پیور ورکس ایکسپیرینس یہاں پہ آئے گا اگر یس تو یس کریں نہیں تو نو کر دیں یہاں پہ اور پھر کیا کرنا ہے نو کر دیں اس کے دعائی یہاں پہ سلیک سی وی ٹو اپلوڈ یہاں پہ آپ نے سی وی اپلوڈ کرنی ہے پیڈیا فارمٹ میں پلے سٹور پہ کافی ساری іپلیکیشن مل جاتی ہیں جن میں آپ کی سی وی بناسکتے ہیں پیڈیا فارمٹ میں وہاں پہ آپ نے سی وی بنا دینی ہے اگر آپ کے موبائل میں آلرڈی سی وی ہے تو آپ نے ہاں پہ اپلوڈ کردینی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد کو ٹائپ کر دینا یہاں پہ آپ کا یہاں پہ الگ آئے گا اگر آپ کو یہاں پہ سمجھ نہ آئے تو یہاں پہ فریش کا بٹن ہے یہاں پہ کرک کر دیا کریں یہاں پہ یہ سکیل آگیا اب آپ نے یہاں پہ سکیل ٹائپ کرنا ہے تو اگر آپ کو جب سمجھ نہ آئے تو اس کو آپ یہاں پہ کرک کر دیا کریں یہاں پہ کوڈ چینج ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ سمجھ کر دینا ہے تو آپ کا جو آن لائن اپلائی ہے وہ ہو جائے گا اس طرح آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند دیئے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس اور واشنگ